بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں رزوان شیخ جبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لئے بریکنگ نیوز نے آن ملیشیا کالنگ ویزا دوبارہ اوپن ہو گیا ہے اور کس کس کٹگری میں اوپن ہوئے ہیں کس کنٹری کے لئے اوپن ہوئے ہیں اس کا میڈیکل کان سے ہوگا اس کا پروسسنگ ٹائم کتنا ہوگا یہ کب سے کام شروع ہوگا اور ویزا کہاں سے ملیں گے یہ ساری ٹریل انشاءاللہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو بروقت مل دی رہے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کالنگ ویزے کون سے اوپن ہوئے ہیں جو پچھلے سال ڈیمانڈ تھی دوزہ تیس کی یا چوبیس کے شروع کی جو ڈیمانڈ تھی وہی والے ویزے اب بھی دوبارہ رینیو ہو گئے ہیں دوبارہ ویزے وہی ڈیمانڈ اوپن ہو گیا ہے اسی کٹگری میں آپ ویزے ملیں گے یہ نئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یا نئے ڈیمانڈ نہیں ہے دوزہ چوبیس والی یہ دوزہ تیس والی جو تھی اسی کو دوبارہ رینیو کیا گیا ویزوں کی بات کریں تو یہ پاکستان بنگنا دیش نپال اور انڈیا کے لیے یہ سب کے لیے ویزے اوپن ہوئے ہیں کس کس کٹگری میں سب سے پہلے کنٹرکشن کنٹرکشن میں جتنے بھی کام آتے ہیں سب کے لیے کالنگ ویزا اوپن ہے اس کے بعد مالی جو باغ ویرہ کا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کٹگریوں میں ہیں زیادہ کنٹرکشن کے ویزے ہیں اور اچھا یہ ویزے اب کب سے ملنا شروع ہو جائیں گے یہ ابھی اعلان ہو گیا انشاءاللہ ابھی سے جو آجینٹ ہیں وہاں پہ وہ رابطہ کریں گے اور یہاں پہ پاکستان میں یا کسی جو جو آپ کی کنٹری ہیں وہاں پہ جو آجینٹ لیگل کام کرتے ہیں جن کے پاس یہ سارا سسٹم آلسانس ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو وہ ڈیمانڈیں بھنجیں گے پھر وہ آگے اکبار بغیرہ میں اشتہار دے کے آپ سے رابطہ کریں گے یا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آر ایڈی آپ کو پتا ہے وہ کون سی جنسی ہیں یہ جو کام کرنے والی ہیں اچھا اس کا پروسس کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو کس طریقے سے یہ کام ہوگا وہ ایسے ہوگا سب سے پہلے آپ کا میڈیکل ہوگا اسلام آباد سے نایاب لبارٹری سے اس کے بعد پھر آگے آپ کا پروسس یہ آلنائن ہوتا ہے اور یہ سیدھا یہاں پہ چلا جائے گا امبیسی میں آ جائے گا ملیشیا کے اور وہاں سے پھر آگے تقریباً آٹھ ساٹھ آٹھ رہا ہوں لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ ہوگا اور سیلری پندرہ سے لے کے پچیس ہزار رنگٹ کے درمیان بتا رہے لیبر میں بھی اور نارمل بھی یہ پندرہ سو اٹھارہ سو بیس بائیس پچیس جتنے بھی یہ مطلب اسی کی درمیان رنگٹ سیلری ہوگی تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کنٹرکشن کام کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اور اسی میں ہی زیادہ وہ چوئس کریں گے کہ جو سکل پرسین جن کے پاس سکل ہے ان کو ویزا ملے گا اچھا اس کا پروسسنگ تو بہت جلدی ہے ہفتے دس دن کے اندر اندر آپ کا میٹیگ آل کی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے مگر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ جتنی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے دس بندے بیس بندے یا سو بندے کے ایک اجنڈ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اجنسی کے پاس بہت سارے کلیر کرتا ہے اور سب کو ایک ہی دفعہ کوشش کرتے ہیں بیجنے اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اچھا یہ بات کالنگ ویزے ورک ویزے کی ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے ویزا ڈی ویزے پہ جائیں اور وہاں پہ بولے آپ کو کالنگ ویزا نہیں یہی سے پاکستان سے آپ کا پروٹیکٹر میڈیکل آر چیز ادھر سے یہ ہوگی اس کو بولتا ہے کالنگ ویزا ورک ویزا یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کروائیں وہ اور چیز ہے وہ فراد ہے وہ آپ کے اپنی چوئے اگر آپ اس طریقے سے جانا چاہتے ہیں بے شک جائیں مگر جو لیگل کام یہی سے ہوگا پاکستان سے کہ آپ اپنا میڈیکل کروائیں گے اس کے بعد ویزا آئے گا اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ ہوگا ویزا ٹھیک ہے یہ پیپر ویزا نہیں ہوگا آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ اپنا پروٹیکٹر کروا کے پھر آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ جو بھی آپ کے کٹگری ہے اس میں آپ جا کے کام کر سکتے ہیں یہ تقریباً ایک سال دو سال تین سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کبھی سال کے بعد رینیو ہوتا ہے ابھی پہنچ سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا تین سال کا ہوتا ہے یہ کنڈیشن وائز پہ ہوگا کون کون سی کمپنی کتنا ویزا دے رہی ہے اور ایجنسی کا بھی نام بتاؤں گا جس ایجنسی کے پاس ڈیمانڈ آتی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ خود ان سے رافتہ کر کے لے سکتے ہیں یہ اوفیشلی انونسمنٹ ہے کوئی کسی سنی سنائی بات نہیں ہے اوریجنل ہے کہ کالنگ ویزا آپ دوبارہ اوپن ہو گیا ہے اور ویزے اب انشاءاللہ ملیں کالنگ ویزے پہ جائیں اور اپنے طریقے سے وہاں پہ جا کے کمائی کریں کمپنی آپ کو رائش کھانا تو دے گی رائش بھی دے گی کھانا بھی دے گی پھر اس کے بعد آگے کام کا بھی ہوتا ہے سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے تو مسئلے نہیں بڑھتا ہے جو ویزر ویزے پہ جا کے وہاں پہ مسئلے بنتے ہیں پھر وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کالنگ ویزا تھوڑا مہنگا ضرور ہے مگر کالنگ ویزا ہی لے کے جائیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تاوتا کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ